بھاگل پور میں پوروے بحار کے سب سے پڑے اسپتال جواحلال نیرو میریکل کالج اسپتال میں آئے دن علاج ملاپرواہی کو لے کر مریض کے پریجنوں دوارہ ہنگامے کی گھٹنا سامنے آتی رہتی ہے اسی کڑی میں رویوار کو ایک بار پھر سے مریض کے پریجنوں دوارہ ایک پرسوتہ کی موت کے بعد اسپتال پریسر میں ہنگامہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے ناد لگر کے رلم ٹیا علاقے کے پیپر پانتی نیوازی شرط روگن کمار سونی کی گربواتی پتنی نیتو دیوی کی مایگنج اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی گھٹنا کے بابت بتایا جاتا ہے کہ اکت مہلا کو شکروار صبح قریب چھے بجی پرسو پیڑا ہونے کے بعد جوالال نیرو میڈیکل کالج اسپتال میں پریجنوں نے بھرتی کر آیا تھا پریجنوں نے اسپتال کے چکتسکوں پر علاج ملاپرواہی اور منمانی کاروپ لگایا ہے مرتکہ کے پتی شرط روگن کمار سونی نے بتایا کہ وہے ڈاکٹروں سے لگاتار گوہار لگاتے رہے کہ ان کی پتنی کی استیتی گمبیر ہے لیکن ڈاکٹر نے صحیح سمیے پر علاج نہیں کیا اور اپنی منمانی پر اڑے رہے مرتکہ کے پتی نے بتایا کہ کئی بار ڈاکٹروں کو بہتر علاج کے لیے کہا لیکن یہ آکے ڈاکٹر سننے کو تیار نہیں تھے انہوں نے گمبیر آروپ لگاتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر دوارہ دو سوئی دینے کے ترنت بعد ان کی پتنی کی موت ہو گئی وہیں پرسطہ کی موت کے بعد آکروشد پریجنوں نے اسپتال پریسر میں جمک کر ہنگامہ کیا پتی نے ماملے کی وسترد جانچ کر علاج ملاپرواہی برتنے والے ڈاکٹر کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے حالانکہ مائے گنج اسپتال میں تینات سرکشہ گارڈ اور ڈاکٹروں دوارہ کافی سمجھانے بھجانے کے بعد پریجن شاند ہوئے مرتق کے بطی کا کہنا تھا کہ جب تک ایس ایس پی نہیں آئیں گے تب تک یہاں سے شب نہیں لے جاؤں گا پتی نے ماملے کی وسترد جانچ کر علاج ملاپرواہی برتنے والے ڈاکٹر کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے حالانکہ مائے گنج اسپتال میں تینات سرکشہ گارڈ اور ڈاکٹروں دوارہ کافی سمجھانے بھجانے کے بعد پریجن شاند ایک بیٹی ہے ایک کو ایس پی بنائیں گے ایک کو ڈاکٹر بنائیں گے یہ ساک نہیں رہا اب یہ لال سلام بنے گا یہ لال سلام بنے گا نیکس لائیٹ لیکس لائیٹ یہ میرا گارنٹی رہا نہیں تو اس ڈاکٹر جواب سے اس کا پہلے میرا باوڈی نہیں اٹھ سکتا یہاں سے اس لحاظ سے گجرنا پڑے گا اس باوڈی پر سے یہاں ایک سو بار گئے ہیں سی سی کیمرہ دیکھئے کتنا بار گئے ہیں آدھا گھنٹہ میں ایک سو بار ڈاکٹر صرف بلا کی جاؤ تم آیا بس دو سوئی دیا گھا 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 باغلپور کے ناثنگر تھاناکشیت رندرگت پرانی صرائے میں مانبتا کو شرمسار کردینے والی ڈھٹنا اس سمیح دیکھنے کو ملی جب ایک نوجا شیشو کا شب پرانی سرائے بائپاس پل کے سمیپ جھاڑی سے کارٹون ملوار اس ستھی میں فیکا ہوا پایا گیا صبح جب لوگوں نے نفجات کا شف دیکھا تو علاقے میں سنسنی فیل گئی اور لوگ ایسا کرنے والوں کو کوست نظر آئے وہیں ماں کی ممتہ کو شرمسار کردینے والی گھٹنا سے کافی آہد دیکھے اور ویسی پریوار ماں کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں کردے دیکھے وہیں ستھانی لوگوں دورہ شام کو پولس کو گھٹنا کی سوچنا دی گئی کٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچی ناتنگردھانے کی پولس نے نفجات ششو کے شف کو کبزے میں لے کر پوسٹ مارڈم کے لیے اسپتال بھیج دیا اور پورے معاملے کی چھان بھی جھوٹ گئی یہ بلکل غلط ہے جس نے اس کو یہ کرم کیا ہے اس کو تو کری سکری سادھا ملنا چاہیے باغل پر جلے میں عید الاجہہ یعنی بکری اید تیوہار شانتی پور نواتاورن میں منائی گئی شہر کے عیدگاہ میدان اور مسجدوں میں رویوار کی صبح بکری اید کی نماز کے لیے ادا کی گئی نماز کے بعد سبھی نے گلے مل کر ایک دوسرے کو بدھائی دی سوریو دے ہوتے ہی عیدگاہ کی اور لوگوں کے قدم بڑھنے چلے گئے صبح سارے دس بجے تک عیدگاہوں میں خدبہ پڑھایا اور نماز ادا کرنے کا سلسلہ جاری رہا اس کے بعد قربانی کی رسم ادا کی گئے شہر اور بھاگلپور کے آس پاس کے تمام پرکھنڈوں کے مسجدوں میں نماز ادا کی گئی مولانا چک شہ مارکٹ شاہ جنگی تاتارپور برہ پورا سی ٹی ایس میدان کے علاوہ کئی درگاہ میں بکری اید کی نماز ادا کی گئی سبھی نے ایک دوسرے سے گلے مل کر سوست رکھنے کی دعا کی پچھلے دو سالوں سے کرونا کو لے کر بکری اید کی نماز سارجنک روپ سے سموہ میں ادا نہیں کی گئی تھی لیکن اس بار لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہزاروں کی سنکھیاں میں نماز میں شامل ہوئے اور نماز کے بعد ایک دوسرے کے گلے مل کر بکری اید کی مبارک بات دی ہزاروں کی سنکھیاں میں اقیقت مندوں نجامہ مسجد پر نماز ادا کی اور دیش میں شانتی امنچین کی دعا مانگی بڑے ہو یا بچے سبھی گلے مل کر ایک دوسرے کو اید کی مبارک بات دیتی نظر آئے سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے بھاگل پور کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پرے وشف میں بسنے والے تمام اہل ایمان کو اید الازہ کی مبارک بات اور تمام مذاہب کے ماننے والوں تمام انسانوں کو بحیثیت اللہ کے اس حکم کے مطابق کے سارے انسان ایک ہی باپ اور ماں کی سنتان ہیں تمام انسانوں کو اید الازہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ پریم کا صدباؤ کا محبت کا اور تیاغ اور بلیدان کا قربانی کا تیوہار ہے قربانی تیاغ اور بلیدان اس معنی میں کہ جو ہمارا عیشور ہے اللہ ہے جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے اس کے حکم اور اس کی چاہت کے آگے ہم اپنی چاہت کو قربان کرنے والے بنیں وہ جو ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے وہ جو راستہ دکھاتا ہے اس راستے پر ہم چلنے والے بنیں ہم اپنا راستہ خود تیہ نہیں کریں جو ہمارے مالک نے ہمارے لئے راستہ تیہ کیا ہے وہی راستہ ہمیں سورگ میں لے جانے والا ہے اور نرک سے بچانے والا ہے کرونا کال کے لمبے انترال کے بعد رویوار کو عید الاجہہ کے نماز کے لیے ناتنگر کے کرنگرز تھے دیدگاہ میدان میں سیکڑوں کی سنکھیا میں مسلم سماج کے بچے بڑے اور نوجوانوں نے نماز ادا کی جہاں صبح سات بجے نماز ادا کرنے مسلم سماج کے لوگ عیدگاہ میدان پہنچے اور مولانا انصار صاحب نے نماز ادا کروائی نماز سے پہلے انصار صاحب نے قربانی بارے تقریر کی اور نماز کے بعد خدبہ پڑا گیا تدھا اللہ تعالی سے دیش دنیا میں منشانتی کی دعا کی گئی وہیں تاتارپور مسجد میں مولانا شہراب اشرفی شاہ جنگی میں مولانا سید شاہ شاندار عالم شہبازی کھان کہا شہبازیاں میں گدی نشی مولانا سید شاہ انتخاب عالم شہبازی اور شاہ مارکٹ مسجد میں سجادہ نشی مولانا سید فقر عالم حسن نے نماز ادا کرائی پیکنپور میں قراری نصیم اشرفی کبیرپور میں مولانا جیا اول حق نے نماز ادا کرائی اس کے بعد قربانی کو تین حصے میں باتا گیا پہلا گریب ہو دوسرا رشتے دار اور دوستوں کے لیے ایون تیسرا حصہ سویم کے لیے رکھا یہ سلسلہ منگلوار کو سوریہست کے پہلے تک چلتا رہے گا ہم سے کم 20 ہزار سے زیادہ لوگ بکرید کا نماز ادا کیا ہم دونوں بھائی سب ہی پر درگا پوجا ہو عید ہو بکرید ہو سانتی صدبہاو سے مناتے ہیں بھاگلپور کی اہی کھوپسورتی ہے بھاگلپور جو بھاگلپور 89 بھی دیکھا ہے کھڑوہ کانڈ بھی دیکھا ہے ڈی ایس پی میرا کانڈ بھی دیکھا ہے لیکن اب بھاگلپور ناثنگر سانتی صدبہاو کے لیے جانا جاتا ہے سارے پوجا سمیتی کے لوگ سارے پرساسن کے لوگ یہاں سٹی ایس کے میدان میں ہیں ہمارے مسلم بھائی نواج پڑھ رہے ہیں ہم سب ان کے سرچھا میں دیکھ ریکھ میں سارے لوگ ہیں کہ ہم سانتی صدبہاو سے سبھی پر مناتے ہیں جیون جاگرطی سوسائیٹی کے تطویہ ادھان میں سرپدنش کو لے کر آج جاگرکتہ ابھیان اسمائلپور خریق اور نوگچھیا پرکھن میں چلائے گیا جاگرکتہ ابھیان رتکو بھاگلپور کے سیویل سرجن ڈاکٹر اومیش شرمہ اور جیون جاگرطی سوسائیٹی کے ادھیکش اجے کمار سیح نے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا بتا دے کی جانوی چوک لکشمیپور اسمائلپور بھٹی پروتہ تیتری تلسیپور جمونیاں خریق اور مکند پور چوک پر سرپدنش جاگرکتہ ابھیان چلایا گیا ہے جہاں باس اور چادر سے سٹریچر بنانے کے بارے میں بتایا گیا اور ڈمی کے ساتھ گرامینوں کو ٹریننگ دی گئی وہیں نکر ناٹک کے دوارہ لوگوں کو جاگرو کیا گیا اور پیمپلیٹ باٹا گیا وہیں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے اس کارکرم کو دیکھا اور گرامینوں نے آشفانسن دیا کہ آپ کے دوارہ کہی گئی باتوں کا پالن کریں گے موقع پر اترک شیطر کے سیوزک راہول کمار سہسائیو جا کاشیش کمار دیپک کمار رجنیش کمار مرتیونجے کمار روپیش کمار موجود تھے موقع پر اترک شیطر کے ساتھ گیا ڈھول بججہ تھانا چوک سے لے کر ڈھول بججہ تھانا چوک سے لے کر ڈھول بججہ تک سڑک پر بہ رہے گندے نالی کی پانی سے ڈھول بججہ کی سکولی بچوں وانے لوگوں کو جلد ہی نجات ملنے والی ہے واری بدا دکاریوں کے نردیش پر نالی نرمان کر جل نکاسی کے لیے شنیوار کو جی سی بھی مشین سے مٹی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے پنجات کے مکھیہ سچی دانند یادو عرف سچو یادو نے بتایا کہ مٹی کھدائی کا کام پورا ہو گیا ہے ایک سبتہ کے اندر پکی نالی نرمان کر جل نکاسی کر دی جائے گی یاد ہو کہ ارد نرمت نالی کی وجہ سے سڑک پر گندے پانی بھیک کر موی یوکو بینک وار نجی سکولوں کے گیٹ کے سامنے جل جماب ہو جاتا تھا جس سے سکولی بچے وارس تھانی لوگوں کے ساتھ آنے رہاگیروں کو کافی پریشانیاں ہوتی تھی وہی سنوار کو نالی نرمان کاری کا جائزہ لینے جے ای ای آ رہے ہیں تلکا مانجی بھاگلپور وشو ویدیالے کے ہندی ویبھاگ کے ویبھاگا دھیکش ڈاکٹر یوگیندر نے مادمک سکشا کی اسطیتی دیکھنے کے لیے باکہ جلے کی ویبین ویدیالےوں کا دورہ کیا سکولوں کی اسطیتی جانی اور کئی سکشکوں سے ویدیالےوں کے حالات سے روبر ہوئے مادمک ویدیالےوں کی دشا دشا پر انہوں نے کافی چندہ پرکٹ کی ڈاکٹر یوگیندر نے کہا کہ کئی ایسے ویدیالے ہیں جہاں پریاب تسنکھیا میں سکشک نہیں ہیں پڑھائی سہی دھنگ سے نہیں ہو پاتی ہے کئی پنچات میں اچھ ویدیالے تو بنا دیے گئے ہیں پر سکشک کی کمی ہے اس کا سر سکشا ویبستہ پر پڑھ رہا ہے اور اس کا دش پربہ آنے والے دنوں میں اچھ سکشا پرویش پر پڑھے گا سکشکوں کا منوبل نہیں گرے اس کے لئے سرکار کو سکشکوں کی حتمیں کام کرنا پڑے گا رجون پرکھن کے ویدیالے کھیرہ اچھ ویدیالے کی استطیق کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس پرانے بلڈنگ کو سجانے کی ضرورت ہے یہ کھندھر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے وہیں پروجیکٹ بالی کا ویدیالے کو اپنا ویدیالے کوڈ نہیں ہونے کے کارن وہاں کے بچے دوسرے سکول میں جا رہے ہیں اس پر بھی سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے دونی سکول پلس ٹو تو بن گیا ہے لیکن نئے بھون میں نہیں بن سکے ہیں چنگیری مرچا پرستت اچھ ویدیالے میں چار دیواری کی سکت ضرورت ہے کمل پر اچھ ویدیالے میں بھی چار دیواری کی ضرورت دیکھتی ہے راج کی اچھ ویدیالے جیٹھور کی بھی استطیق کافی بری ہے نہ بھون ہے نہ پینے کیلئے پانی کا انتظام ہے پھرانی بلڈنگ کھندھر جیسی دیکھتی ہے پریشنپتر کے سندرب میں بھی انہوں نے کہا سفلدہ ملنے کے بعد پہلی بار اپنے ننیحال نوگچیا میں آگمن پر سوشری سونی کا کماری کا نوگچیا کے شری شیان کوچنگ سینٹر میں بابا گنینات سیوہ سمیتی اور کانو ہلوائی وکاس منچ کے دوارہ بھوست امان سمارو کیا گیا کاریکرم شوہرم کوچنگ کے چھاترہ ریا اور دیا نے سواغتگان گاہ کر کی ایوان بابا گنینات سیوہ سمیتی کے سندرکشک نے رنجن شاہ کے دوارہ منچ سنچالن کیا گیا وہیں بابا گنینات سیوہ سمیتی کے ادھیکش سہہ کانو ہلوائی وکاس منچ کے راشتری کوشا ادھیکش پنکج گمار بھارتی شیام کوچنگ سنستان کے ڈائریکٹر موکیش کمار گپتا سندرکشک چندرگپت شاہ وشال گپتا مِثُن مہوا مدیشیا سیجل گپتا نیانگ وصر ایوان بوکے دے کر سواگت کیا موگی پر لوجپا نیتا سا سمپنڈ ویشس نماج کے بیہار پردیش سنرکشک سوریش بھگت ویہیب کے جلا دھیاکش پراوین کمار بھگت شکشاود پنڈت چندرکانت جھا سفشنکر کمار چندرگپت شاہ بھاجپا نیتا موکیش رانہ اب ایسی ہیں سہت کوچنگ کے چھاتر ایوان چھاترائیں موجود تھے پیرپیندی پرکھن کے ایشیپور بارہ ہاتھ ستت آنند مارگ ویدیالے میں آنند مارگ پرچارک سنگ کے تتواؤ دھان میں تری دیو سی سیمینار کا ایوجن کیا گیا سارو بھومی کے پنر جاگرن کلپ دوارہ پیڈت مانفتہ کی ایک ماتر سمادھان ویشای پر ویچار سنگوشتی کارکرم کا ایوجن کیا گیا وہیں کارکرم کے سمانپرن پر ضرورت مندوں کی بیچ وستکہ ویترن کیا گیا کارکرم کی ادھیکشتہ کر رہے ورشتہ دیوکتہ اشروک کمار موکی وکتہ اچارے کلیان مطرانند افدھوط اچارے انو پلال سہتیکار ڈاکٹر اندو بھوشن مشر دیوے اندو سہت انیک آنند کو اتیتھیوں نے آنند مارگ کے سنسطھاپک گرو دیو آنند مورتی جی کے تیل چطر پر پشپرپت ودی پرجلت کا شردہ سما نرپیت کیا کارکرم میں بدھارے ودوط جنوں نے اپنے سمبودھن میں شروطاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے پر اتصدھاند پر پر ویعاپک روپ سے چرچا کی اس دوران ودیالے کے پرچارے دیویون میش آنند عبدود پراداب پنساری ابھی منیو کمار سچن کمار نشکانت جی منچ سنچالک سندیب کمار وکتر سکاورٹ پرشکشک موکیش آزاد سہتیکار حریرام نرالا ڈاکٹر یوگیش کوشل آچارے کیشو پرساد مرشری پرکاش شکلا سکشک گرودیو شاہ سہیت بھاری سنکھیا میں گرمانے لوگ وام ناغرے کو پستھت رہے